عورتوں میں ذاتی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی اور تنہا تنہا کے جارہانہ اخدامات کرتی ہے یاد رکھے کہ یہ جانوروں کی خصلت ہے اور انسانوں کے اندر ایسی خصلت پایا جانا یقینا مضمون بات ہے بابر شیر کی سب سے نمائی خصوصیت اس کی گردن پر موجود عیال یعنی بال وغیرہ ہیں جو کہ اسے دوسرے شیروں سے ممتاز کرتے ہیں یعنی بابر شیر اور عام شیر میں فرق کیا ہے کہ اس کے پورے چہرے میں جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے بال ہیں اور کس انداز سے آپ کو یہ سکرین پر نظر آرہا ہے تو یہ فرق عام شیر کے ساتھ اس کے اس بالوں کے ذریعے ممتاز ہو جاتا ہے یہ اور پتہ چل جاتا ہے یہ بابر شیر ہے اور دوسرا شیر عام شیر ہوتا ہے اور اسی بال کا اس جانور کو کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھنے والا کافی اس کے روب میں آ جاتا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے جیسا کہ ابھی آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں اس سے دوسرے جانوروں پر اس کی دھاک بیٹھ جاتی ہے خاص طور پر اس وقت جبکہ اس کا مقابلہ در پیش ہو یعنی جب یہ مقابلے میں آتا ہے تو اس کی شکل سے اس کی صورت سے ایسی حیبت ظاہر ہوتی ہے کہ سامنے والا جانور اس کی حیبت کا شکار ہو جاتا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ببر شیر کے جتنے گھنے اور گہرے رنگ کے بال ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ صحت مند اور پرکشش ہوگا گھنے اور گہرے وال ہوں گے تو لازمی بات ہے پرکشش تو ہوگا لیکن ساتھ ساتھ یہ پرکشش جانور صحت مند بھی زیادہ ہوگا اور جب زیادہ صحت مند ہوگا تو بہت اچھے انداز سے شکار کرنے والا بھی جانور ہوگا ببر شیر بلنی نوہ جانوروں میں اپنے کندھوں کی بنیاد پر سب سے انچا جانور ہے اس کی ٹانگیں طاقتور اور جبڑے انتہائی مضبوط ہوتے ہیں اس کے دانتوں کے درمیان پائی جانے والی چار نوکیلے دانت بھی ہیں اور اس دانت کی جو انچائی وغیرہ لمبائی ہے وہ تین اشاریہ ایک 3.1 انچ تک لمبے ہوتے ہیں اس کی گھوپڑی چیتے سے بہت مشابت رکھتی ہے مگر اس کے نتنے چیتے کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں شیر وہ واحد بلی نوہ جانور ہے جس کی دم کے سرے پر بالوں کا گھچہ ہوتا ہے یعنی جتنے بھی بلی نوہ جانور ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح بلی ہے کتہ ہے اس قسم کے جانور نظر آتے ہیں تو ان کی دموں پر جس طرح آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو گھچے والوں کے نظر آ رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتے بلکہ وہ بے گھچوں کے ہوتے ہیں ببر شیر بارہ فٹ اونچی تک چھلانگ لگا سکتا ہے اسی طرح یہ بارہ فٹ چوڑی کھائی پر بھی چھلانگ لگا کر پار کر سکتا ہے ببر شیر کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے کہ وہ درختوں پر نہیں چڑھ سکتا یہ صرف اشد ضرورت کے تحت ہی درخت پر چڑھتا ہے یوں سمجھئے کہ اس کا مزاج نہیں ہے کہ درخت پر چڑھے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے درخت پر چڑھنے کی اور یہ درخت پر ضرورتن ہی چڑھتا ہے شیر اپنے انداز و آواز سے ایک دوسرے کو پیغام بھی دیتے ہیں مثلاً ایک ببر شیر کا دوسرے شیر کے شہرے پر اپنا مو رگڑنا یہ خوشی کے علامت ہے اور جب یہ خوش ہوتے تو آپس میں اس طرح کے افعال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح ببر شیر مخصوص انداز میں دھارتا ہے پھرے تو چند بار تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کر دھارے گا اور پھر یہ کئی بار بلند آواز سے دھارتا ہے اس کے دھارنے کے آواز خاص طور پر رات کے وقت سنائی دیتی ہے یہ آٹھ کلومیٹر یعنی تقریباً پانچ میل دور سے اپنی موجودگی کا احساس اپنی دھار کے ذریعے بٹھا دیتا ہے یعنی تقریباً ایٹ کلومیٹرز پائیو میل یہ دور ہو اب یہ دھارنا شروع کرے تو اتنی دور سے اس کی آواز سنی جاتی ہے اور یہ تمام بلی نومہ جانوروں میں سب سے زیادہ دھارنے والا ہے اپنی ٹولی کے لیے زیادہ تر شکار شیرمیاں ہی کرتی ہیں جی ہاں شیرمیاں کیوں شکار کرتی ہیں ببر شیر شکار کیوں نہیں کرتا اس کی وجہ بھی آگے آ رہی ہے کیونکہ ببر شیروں کے مقابلے میں یہ چھوٹی تیز ہوتی ہیں اور پھڑتی سے کام کرتی ہیں تاہم جب شیر خود سے شکار کرتا ہے تو اپنے شکار میں شیرمیوں کو شریک نہیں کرتا بلکہ بچوں کو شریک کرتا ہے اور اس انداز سے اپنی ٹیم اپنی ٹولی اپنے گروہ میں یہ شکار کرتا اگر شکار چھوٹا ہو تو اس شکار کی جگہ پر ہی اسے شیر کھا لیتا اور اگر شکار ایسا ہے جو بڑا جانور ہے جسے ببر شیر نے شکار کیا ہے تو اس کو گھسیٹ کر اپنی پناہ گاہ تک بھی لے جانے کی کوشش کرتا ہے ایک انداز یہ بھی ہے کہ ٹولی کی شیرمیاں بڑی مہارت سے اپنے شکار کو ببر شیر کی طرف بھیجتی ہیں اور اس وقت ببر شیر کی کیفیت ہی ہوتی ہے کہ یہ گھاٹ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور جیسے ہی شکار اس کی جانب آتا ہے تو یہ حملہ کرتا ہے اور فقط چند سیکنڈ میں ایک سو گز کا فاصلہ تیک کر سکتا ہے شکار کے بعد سب سے پہلے ببر شیر اپنا پیٹ بھرتا ہے اور بات میں شیرنی اور بچے وغیرہ کو گوشت دیتا ہے میٹھے میٹے سرائن بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین خود اپنا پیٹ بھن لینا اور دوسروں کو بھول جانا یہ شاید مطلب ایسے جانور کی عادت ہے جو تکبر میں بھی بہت زیادہ مانا جاتا ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسرے جانور یعنی شیر کے علاوہ جو دوسرے جانور پائے جاتے ہیں اگر انہوں نے کسی اور جانور کو شکار کیا ہو مثلا آپ یوں سمجھئے کہ کتے نے کسی کو شکار کر لیا اب وہ جانور جو شکار شدہ جانور ہے ہلاک ہو چکا ہے شیر کے مزاج بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے جانور کے شکار کردہ جانور کو کھائے تو اب ایسے جانور کی کیا خصلت ہمارے سامنے آئی ایسا جانور ہے جب شکار کرتا ہے تو پہلے اپنا پیٹ بھرتا ہے اس کے بعد اپنے ہی خاندان کے افراد کے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے تو اپنا پیٹ بھرنا اور دوسروں کی خبرگیری نہ کرنا یہ اس جانور کی خصلت ہے جس وقت گیرو کے تمام ممبر مل کر کھاتے ہیں اس وقت ان کا انداز نہایت جھارہانہ ہوتا ہے اور ان میں ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شکار کا سب سے زیادہ حصہ کھالے یعنی یہ ایسا جانور ہے کہ جہاں اس میں تکبر کی علامت پائی جاتی ہے وہاں حرس بھی پائی جاتی ہے اور حرس کی وجہ سے یہ جانور بہت زیادہ کھاتا ہے یاد رکھیں کہ جانور بس اوقات کے ایسے جانوروں کو کبھی شکار کرتے ہیں کہ جسے ایک وقت میں کھا ہی نہیں پاتے مگر پھر بھی ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں زیادہ کھالوں کئی میرا رفیق کئی میرا یوں سمجھے میرا بھائی یا میرا خاندان اس سے نہ کھالے میرے پیٹ میں زیادہ چلے جائے اور اس کے نظاریں ہمارے سامنے ہی ہوتے ہیں یعنی ایک کام کرنے والا ایک تاجر ہے اس کی خواہش ہوگی کہ سارا نفع میں کمالوں ساری مارکٹ میرے پاس آ جائے میری دکان سے سب لوگ سو دے لیں اس کے انتظام اور اقدامات کرنے کا سوچ اور فضا بھی پائی جاتی ہے اور بلکہ حقیقتاً کھانے کا تھال بھی سامنے آ جائے ہمارا تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھانا پہلے میں کھالوں دوسرا فرد کہیں نہ کھالے لہٰذا میں زیادہ کھانے کی کوشش کرتا ہوں اور دوسرے کو محروم کرنے کی میری انڈائریکٹ خواہش ہوتی ہے ببر شیر انتہائی طاقت پر جانور ہے جو اپنے شکار کا انتخاب اپنی ٹولی کے ساتھ مل کر کرتا ہے اور پھر شکار کرتا ہے اگرچہ یہ اپنی قوت برداشت کے لیے زیادہ مشہور نہیں مثلا ایک شیرنی کا دل اس کے جسم کے وزن کا تقریباً اشاریہ ستاون فیصد 0.57 پرسنٹ ہوتا ہے جبکہ ببر شیر کا فقط اشاریہ 45 فیصد 0.45 پرسنٹ پر مشتمل ہوتا ہے اس کے برعکس شیر کے روایتی حریف ہائنا یعنی جسے ہم لگڑ بھگڑ کہتے ہیں اس کا دل اس کے جسم کے وزن کے تقریباً ایک فیصد 1 پرسنٹ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ببر شیر 81 کلومیٹر فی گھنٹا یعنی 50 میل فی گھنٹا کی رفتار سے تھوڑے فاصلے تک ہی دوڑ سکتا ہے یعنی 81 کلومیٹر پر آر یعنی تقریباً 50 میل پر آر کی اس کی رفتار جو ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے مستقل اس رفتار پر نہیں دوڑ پاتا کیونکہ اس کے بعد اس کا جسم اوور ہیٹ ہو جاتا ہے یعنی اس کے جسمانی درجہ حرارت ایک دم اضافہ ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ شیر کو اپنی اس رفتار کو اس رفتار اس بھاگنے کو کم کرنا پڑتا ہے اس لئے ببر شیر اپنے شکار کے قریب پہت کر عملہ کرتا ہے اس حالت میں یہ ریڈیونس بیسیبیلیٹی یعنی کم نظر آنے والی خصوصیت سے فائدہ اٹھاتا ہے یا تو چھپ کر یا رات میں اندھیرے میں شکار کرتا ہے یا اس وقت کی جب خاموشی ہو یعنی یہ ایسے محور میں شکار کرتا ہے کہ جس کے لئے اس کو زیادہ کوشش نہ کرنا پڑے زیادہ مقابلہ نہ ہو اور یہ اچانک آ کر حملہ کر کر اپنے شکار کو زیر کر دے یہ اپنے شکار کے معاملات میں جب یہ شکار میں مصروف ہوتا ہے تو تیس میٹر یعنی اٹھاون موسیقی